بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سور بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ارشاد باری طالع ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکامِ بالا تک لے جاؤ کہ تم دوسرے کا مال کا کچھ حصہ نہاق طور پر حضم کر جاؤ حالانکہ حقیقتِ حال تمہیں معلوم ہوتی ہے اس آیتِ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہلِ ایمان کو باطل اور ناجائز طریقوں سے کسی کا مال ہڑپ کرنے سے حضم کر جانے سے منع فرمایا ہے اور یہاں پر باطل اور نہاق مال سے وہ تمام قسم کا مال ہے جو حلال طریقے سے ہڑ کر ہو اس میں کرپشن ہے چوری ہے ڈاکہ زنی ہے غصب کرنا ہے اور اسی طور پر کسی کے مال کو ہتھیانا ہے دوخہ دہی سے فریبکاری سے جھوٹ کے ذریعے سے یہ تمام تر چیزیں جو ہے مالِ باطل میں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور فرمایا کہ اسی طور پر دوسری صورت کیا ہے ایک ہے کہ آپ زبردستی کسی سے چھین لیتے ہیں اور اپنے ہنر کے بلبوتے پر جو کہ ہنر کیا ہے وہ بے ہنر ہے ایک عذاب والا ہنر ہے ایک برائی والا ہنر ہے اس کے بلبوتے پر کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ان مقدمات کو جن کے اندر آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ مال آپ کا نہیں ہے وہ زمین آپ کی نہیں ہے پھر بھی آپ حکامِ بالا کے پاس ججز کے پاس عدالت کے پاس اس مقدمے کو لے جاتے ہیں تاکہ میں نے جو جھوٹھی اپنی رجسٹری تیار کی ہوئی ہے جھوٹھی اپنی فردیں تیار کی ہوئی ہیں جھوٹھی جو گواہ تیار کیے ہوئے ہیں ان کے بلبوتے پر ججز صاحب عدالت حکامِ بالا اس زمین کا اس مال کا میرے حق میں فیصلہ کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو ایسا نہ کیا کرو کہ اپنے مقدمات حکامِ بالا کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ میرے دلائل کی بنیاد کے اوپر میرے حق میں فیصلہ کر دیں فرمایا کہ وَأَن تُم تَعْلَمُون حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے تم جانتے بھی ہو کہ یہ زمین تمہاری نہیں ہے لیکن باوجود اس کے تم اپنا فیصلہ حکامِ بالا کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں وہ جھوٹھے کاغذات کے ذریعے سے بھی آپ کروا سکتے ہیں جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے بھی کروا سکتے ہیں اور مال لگا کے رشوت دے کر چونہ لگا کر آپ اس طریقے سے بھی مال کو ہڑپ کر سکتے ہیں پربردگار فرماتے ہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو میرے بھائیو میں اور آپ جو اس حوالے سے اپنے معاشر کے اندر قسمہ قسم کی برائیاں دیکھتے ہیں ظلم و ستم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے غریبوں کی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں زمینوں پر قبضے کر جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم اخبرات میں ان چیزوں کو نہیں پڑتے ہم لوگوں کی زبانوں سے ان چیزوں کو نہیں سنتے اپنے آس پاس ماحول میں نہیں دیکھتے سیاست دان ہے تو وہ اس میں ملوث ہیں اگر کوئی کہلیں کہ مالدار شخصہ تو وہ اس میں ملوث ہے گھنڈے بدکوماس اور اس قسم کے لوگ اس میں ملوث ہیں کوئی گھنڈے تو صوبائی قسم کے ہوتے ہیں کوئی شہری قسم کے ہوتے ہیں کچھ محلے قسم کے ہوتے ہیں یعنی ہر بندہ اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو انوال کر رہا ہے کہ میں اس زمین ہتھیالوں یہ مرلا میرے پاس آجے یہ کلہ میرے پاس آجے یہ کنال میرے پاس آجے میں اس کی زمین کو قبضے میں لے لوں میرے اس کے اوپر مکان ہونا چاہیے یہ زمین بڑی صاف ستری ہے بڑی اچھی زمین ہے خیز زمین ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں لوگوں کے مالوں پر قبضہ کر لیتے ہیں ہم تو چوریاں چکاریاں کرتے ہیں کسی کے کریانے کی دکان اچھی چل رہی ہے ہمیں وہ اچھی صورت بھاتی نہیں ہے ہم اس کے لئے ڈاکہ زنی کرتے ہیں اس کے لئے چوری کرتے ہیں اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں بینک ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے مال ناحق کھایا جاتا ہے وہ تمام افراد جو مال ناحق استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں یا پھر حکام بالا کے پاس اپنے مقدمات لے جا کر وہاں پر جا کر فیصلے کروالیتے ہیں اپنے حق میں یہ کوئی مشکل ہے آج کے زمانے میں فیصلے کروانا بسوقات جاج بھی بک جاتے ہیں اور بسوقات وکلا بھی بک جاتے ہیں پٹواری بک جاتے ہیں گواب بک جاتے ہیں کاغذات تیار ہو جاتے ہیں آج کے زمانے میں مال ناحق کھانا کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ کہلے کہ جو مال حلال ہے اس کو کھانا شاید مشکل ہے مال ناحق کو کھانا کوئی مشکل نہیں ہے پیسہ لگاؤ زمینے اپنے نام کراؤ no tension no problem آج کے زمانے میں ایسے لوگ سن لیں ایسے لوگ سن لیں جو مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کے جو ہے زمینوں پر قبضے کر کے عدالتوں سے فیصلے کروا لیتے ہیں عدالتوں سے جو ہے کلر کروا لیتے ہیں اور پھر آکے کہتے ہیں ہمارے حق میں دو عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے ہم نے کون سا ہم نے تو بھئی عدالت کے سامنے مقدمہ رکھا تھا جار صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم نے تو فیصلے کے بنیاد کے اوپر جو ہے اس زمین پر پلازہ تیار کیا اس زمین کو ہم استعمال کر رہے ہیں اگر جار صاحب فیصلہ نہ کرتے پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی راوی ہیں سعی بخاری کے حدیث پاک کتاب الحیل میں انسٹھ سرسٹھ نمبر حدیث پاک ہے اور سعی مسلم کے اندر چوالیس تیہتر نمبر حدیث پاک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّمَا آنَا بَشَر اے لوگو میں ایک انسان ہوں وَإِنَّكُمْ تَخْتَسِمُونَ إِلَيَّ تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو وَلَعَلَّ بَعْدُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَا بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدٍ فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل دوسرے کے نسبت زیادہ فصاحت کے ساتھ میرے پاس پیش کرے اپنی دلیل اپنے مقدمے کے دلیل دوسرے بندے کے برنسبت زیادہ فصاحت کے ساتھ چرب زبانی کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور جھوٹھی رجسٹری کے ساتھ جھوٹھے پٹواریوں کے ساتھ جھوٹھے گواہوں کے ساتھ پیش کرے فرمایا فَقْذِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَسْمَاهُ مِنْهُ فرمایا کہ میں اس سنے ہوئے کی بنیاد کے اوپر تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں اس لیے کہ تم چرب زبان ہو تم لسان ہو تمہیں بڑا جو ہے بولنا آتا ہے اور تم نے جھوٹھے گواہ کھڑے کی ہوئے ہیں جھوٹھے پٹواری بنائے ہوئے ہیں جھوٹھی آپ نے جو ہے رجسٹری اور فردے تیار کی ہوئے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر میں اگر فیصلہ سنا بھی دوں پیارے آقا نے فرمایا فَمَنْ قَزَيْتُ لَهُ بِشَئِئِ مِّنْ حَقِّ اَخِهِ فَلَا يَا خُدَنَّهُ فَلَا يَا خُدَنَّهُ فرمایا کہ جس شخص کو اس کے مسلمان بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دی جائے مسلمان بھائی کے حق میں سے کوئی چیز دے دی جائے اس پر اس کا اپنا حق نہیں تھا اس کو بھی پتا تھا جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَانْ تُمْ تَعْلَمُونَ تم حقیقت حال سے واقف ہوگئے یا آپ کی زمین نہیں ہے یا آپ کا مال نہیں ہے یہ تو آپ نے جھوٹھے گواہ کھڑے کر لیے جھوٹھے پٹواری بنوالیے اور جھوٹھی ریجسٹری آپ نے تیار کروالی جھوٹھی فردیں آپ نے تیار کروالی آپ کو تو پتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں آپ کے ان دلائل کی بنیاد پر آپ کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں آپ کو پتا ہو تو فرمایا فَلَا يَا خُدُنَّهُ اپنے مسلمان بھائی کے اس حق کو وصول نہ کرنا اس کو لینا لینا یا رسول اللہ کیوں آپ نے تو فیصلہ فرما دیا ہے آپ نے تو ان دلائل کی بنیاد پر فیصلہ فرما دیا ہے پھر کیوں نہ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا أَقْتَعُ لَهُ كِتَعْتَمْ مِنَ النَّارِ گویا اس طرح میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو پیاری آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واشگاف لفظوں کے نربیان فرما دیا اگر کوئی اس طرح کسی کے زمین کو ہتیار لیتا ہے تو یاد رکھے وہ زمین نہیں خرید رہا اس کے پاس جہنم کا پلات آ رہا ہے اس کے پاس جہنم کی آگ آ رہی جہنم کا عذاب آ رہا ہے جہنم کا ٹکڑا آ رہا ہے تو میرے بھائیوں کیا آپ پسند کریں گے کہ زمین کے چند مرلوں کی خاطر جہنم کو خرید لیں کیا آپ پسند کریں گے کہ جہنم کے ٹکڑے کو جہنم کی عذابات کو خرید لیں جہنم کے انگاروں کو خرید لیں دنیا کی حقیرشی دولت کے عوض کبھی بھی آپ پسند نہیں کریں گے تو خدا رہا آج ہی توبہ کر لیں آج ہی توبہ کر لیں خدا کی عزت کی قسم غریب آدمی رول جاتا ہے کچاریاں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں سے زمینوں پر قبضے کرنے والے اور اسی طور پر لوگوں کی ناجائز طور پر جائیدادوں کو ہتھیانے والوں سے ان کے پاس تو ریسورسز ہیں پیسے ان کے پاس رشوت لگا دیتے ہیں ان کے اپنے وکیلیں وہ مقدمے جیت جاتے ہیں ان مقدمے جیتنے والوں سے کہوں گا ایک عدالت یہاں پر ہے جسے آپ نے فیصلہ کروا لیا جھوٹ موٹ مول کر اپنی زبان سرب زبانی کے ذریعے سے اور ایک عدالت شہنشاہوں کے شہنشاہ احقب الحاکمین رب العالمین کی عدالت ہے کیا آپ اس عدالت میں اپنی اس ناجائز زمین کو ثابت کر سکیں گے کہ یہ آپ کی ہے یہاں پر تو آپ نے ناجائز اور جھوٹے گواہ کھڑے کر لیے رب کی عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر سکیں گے یہاں پر تو آپ نے ناجائز ریجسٹری بنوالی فردی بنوالی کیا وہاں پر بھی ریجسٹری دکھا سکو گے یہاں پر تو آپ نے پٹواری خرید لیے وہاں رب العالمین کی بارگاہ میں کون سے پٹواری خرید ہوگے خدا رہا ہوش کرو خدا رہا ہوش کرو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کرو غریبوں کی آہیں اور سسکیاں اپنی بربادی کا سمان پیدا کرنے کے لیے نہ لو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ خدا کے بندو اپنی دنیا کی خاطر جو ہے اپنے رب کو ناراض کر رہے رب کی ناراضگی کو مولے لے رہے قیامت کی ناکامی اور خسارے کو اپنے سر کر رہے ہیں اس لیے اپنے آپ کو بچائیں چیزوں سے اگرچہ عدالت والے فیصلہ آپ کے حق میں کر بھی دیں لیکن اس عدالت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا وہ کبھی بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا آپ مجرم بنا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے اس حوالے سے ایک اور آیت مبارک کا سنیے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر انتیس میں ہے فرمایا کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال نجائز طریقے سے نہ کھاؤ آپ رضا مدی کے ساتھ تجارت کریں کاروبار کریں اس کے ذریعے سے جو مال آئے آپ اس کو کھائیں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے بلکہ فرمایا کمائی کرنے والا اور میند کرنے والا مزدوری کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کا دوست ہے آپ کاروبار کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کا مال کھائیں جو آپ کو نفع حاصل ہو لیکن نجائز طریقے سے اور دوخہ دہی سے فریبکاری سے جھوٹ کے ذریعے سے اور ناب طول میں کمی کرنے کے ذریعے سے مال کو کھائیں میرے بھائیوں یہ آپ جہنم کو کھا رہے ہیں جہنم کے انگاروں سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں آپ دنیا کا مال نہیں کھا رہے اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح نجائز طریقے سے مال کھا کر اپنے آپ کو اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اسی طور پر رشوت لینے والے رشوت دینے والے مقدمات کے اندر ججز کو وہ بھی سننیں پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جامعہ ترمدی کی روایت ہے کتاب الحکام میں باب ماجہ آفر راشی میں تیرہ سو چھتیس نمر حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے کس پر الراشی والمرتشی فی الحکمی فرمایا کہ فیصلے میں رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے اللہ کے نبی کے لانت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤ وہ لانت رشوت دینے والے پر پڑتی کی نہیں پڑتی رشوت لینے والے پر پڑتی کی نہیں پڑتی وہ ججی سے اس موقع پر اپنا محاسبہ کریں جو رشوت لیتے ہیں وہ کلا محاسبہ کریں جو رشوت لیتے ہیں پٹواری محاسبہ کریں آپ اپنے نبی کی لانت کو برداشت کر سکتے ہیں اندازہ کریں میرے بھائیو خدارہ خواب غفظ سے جاگ جائیے خدارہ ناحق طریقے سے جو مال کھاتے سے باز آ جائیے اللہ کے نبی کی لانت تمہارے اوپر برستی ہے جوٹے پٹواریوں پر اور جوٹے ججز پر جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں رشوتیں لے کر فیصلے کرتے ہیں اور ہمارے وہ پولیس افسران ہیں وارڈن والے دوسرے والے کیا کس کا رونا رویا جائے ہر ایک یہاں پر رشوت لے رہا ہے اور رشوت دے رہا ہے واپٹا میں چلے جاؤ وہاں پر ایسا ایسی اندھیر نگری ہے سوئی گیس کے محکمے میں چلے جائیں وہاں پر ایسا چلتا ہے پاسپورٹ دفتر چلے جائیں وہاں پر ایسا چلتا ہے نادرہ اوفیس میں چلے جائیں وہاں پر ایسا چلتا ہے میرے بھائیو ہم کہاں جا رہے ہیں اپنے پیاری آقا محمد کریم جس کا کلمہ پڑھا جس کا نام لیتے ہیں جس کی آزانیں سنتے ہیں جس کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں ہم اس نبی کی لانتیں وصول کر رہے ہیں رشوت لے کر اور رشوت دے کر خدا رہا رشوت لینے اور رشوت دینے سے باز آجیں ورنہ اللہ کی پھٹکار تمہارے اوپر نادل ہوگی اور اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک سنیے گا اور یہ حدیث پاک بڑی ہی خطرناک ہے اس حوالے سے کہ میں اور آپ اپنے انجام کا محاسبہ کر لیں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا بغاری کے حدیث پاک ہے کتاب المظالم میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے فرمایا کہ جس شخص نے جس شخص نے کسی دوسرے کی زمین کو ذرا سا بھی ٹکڑا ناحق طریقے سے ناجائز طریقے سے ظلماً ہتھیا لیا قبضہ کر لیا قبضہ گروپ جو ہیں وہ سنیں اس بات کو زمینوں پر قبضے کرنے والے اس بات کو سنیں تمہارے آقا کا تمہارے پیارے نبی کا فرمان ہے جس شخص نے کسی دوسرے کی زمین کا ذرا سا بھی ٹکڑا ہتھیا لیا قبضہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قیامت والا دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اتنا بڑا سا پتر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے آپ اس کا بہار نہیں اٹھا سکتے سات زمینوں کا توق آپ کیسے اٹھائیں گے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں غریبوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ذرا ہی نہ حدیث مبارکہ کو بھی غروف فکر کی کانوں سے سنا کریں اللہ کے نبی کیا فرما کر گئے کہ آپ قیامت کے دن سزا کو برداشت کریں گے ہرگز نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے تو خدا رہا اس کام سے باز آجیں لوگوں کی زمینوں پر قبضے نہ کریں ایک اور حدیث پاک سنیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی کتاب المظالم میں ہی موجود ہے فرمایا فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا ہو کسی بندے کی عزت میں یا اس بندے کی کسی شئے میں کسی قسم کا ظلم کیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتخللہ منہ اليوم فلیتخللہ منہ اليوم فرمایا کہ اس سے چاہئے کہ اس سے آج ہی معاف کرا لے آج ہی دنیا میں معاف کرا لے قبل اللہ یکون دینار ولا درہم فرمایا کہ قبل اس سے کہ وہ دن آجائے کہ جب آپ کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو نہ کوئی آپ کے پاس سکہ ہو نہ آپ کے پاس کوئی جمع پونجی ہو قیامت کے دن تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ اس کو پیسے دے سکیں قیامت کے دن تو آپ کے پاس زمینیں نہیں ہوگی کہ آپ انہیں زمینیں واپس کر سکیں فرمایا کہ اس دن سے پہلے پہلے اس بندے سے معاف کرا لو یا تو اس کو لٹا دو اس کا مال یا پھر اس سے معاف کرا لو فرمایا فرمایا کہ اگر ظالم کے کچھ اچھے عمل ہوئے قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے تمام عامال لے کر اس مظلوم کو دے دے گا جس کی اپنے زمین پر قبضہ کیا ہوگا جس کے مال کو اپنے ہتھے آیا ہوگا اور فرمایا وَإِلَّمْ تَقُنْ حَسَنَاتٌ اُخِدَ مِنْ سَيِّعَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلْ عَلَيْهِ اور اگر اچھی عمل نہیں ہوں گے ظالم کے پاس اچھی عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس کے کندوں پر لات دیے جائیں گے میرے پیارے بھائیو خدا کی عزت کی قسم یہ تین جارہ حدیث مبارکہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں ان زلطوں کو اٹھا سکے ان زلطوں کو برداشت کر سکے تو خدا رہا اللہ کا واسطہ ہے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر جہانم کو نہ خریدیں اللہ کی ناراضگی کو رسول اللہ کی لانت کو نہ خریدیں قیامت کی سختیوں کو نہ خریدیں یہ دنیا تو گدر ہی جائے گی اچھی گدرے صحیح گدرے بری گدرے جیسی کیسے بھی ہے گدر جائے گی لیکن یاد رکھیے گا لا یموت فیہا ولا یحیہ قیامت کی جو سختیاں ہیں جہانم کے جو سختیاں ہیں وہ انسان پر سے گزرنے والی نہیں ہیں یہاں پر تو موت ہے وہاں پر موت نہیں ہے وہاں کی سزاؤں کو آپ نے مسلسل بگتنا ہے اور وہاں پر آپ کو مسلسل اللہ رب العالمین کے عذابت کا سامنا کرنا ہے تو اس لیے آج نصیت کر لیں حاصل کر لیں آج اپنے اندر ارادہ پیدا کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی مسلمان کا مال نہ حق طریقے سے نہیں کھائیں گے نہ چوری کے ذریعے سے چوری سے توبہ کریں ڈاکہ زنی سے توبہ کریں کرپشن سے توبہ کریں لوٹ مار سے توبہ کریں دھوکہ دہی سے مال ہڑپ کرنے سے توبہ کریں چھوٹ بول کر مال فروخت کرنے سے اور نفع حاصل کرنے سے اپنی توبہ کریں اور اسی طور پر مال کو کم تولنا کم مابنا اس حوالے سے توبہ کریں اور کسی کی زمین پر قبضہ کرنے سے توبہ کریں کہ میرے پروردگار ہم نے تیرا قرآن پاک سنا اور تیرے نبی کے فرمان کو سنا ہم تجھ سے ڈرتے ہیں اتنی سخت آیات اتنے سخت حکامات اتنی سخت حدیثیں یا اللہ ہم تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے آرہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں کہ آج تک جو ہم نے کیا کوشش کریں گے کہ اس کے جو حق دار ہیں ان کو ان کا مال واپس کر دیں یا پھر ان سے معاف کرا لیں اور یا اللہ آئندہ جو ہے ہم اس قسم کی حرکات نہیں کریں گے نحق مال نہیں کھائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے یقیناً ہمیں معاف فرمائے گا میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے جیسے کہ آخری دیس صفحہ میں کہا کہ فَلْ يَتَخَلِّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ آج معاف کرالو قَبْلَ أَلَّا يَكُنَ دِي نَارٌ وَلَا دِرْحَمٌ اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن انسان کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درحم ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کسی کا بھی مال نہاق کھانے سے محفوظ فرمائے بلکہ حلال طریقے سے پاکیزہ طریقے سے مال کو کھانے کی استعمال کرنے کی اور کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ